ساعت وفیق اللہ ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ورزکاتو ان وطمت اہو فیہا طویلا اللہم اجل ولیک الفرج جعلن اللہ من آوانک وانصارک وشیتک اللہم افعل بنام انت اہلو وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ اَحْلُ رب صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرجہم جنہیں بے گئے ہو مولتونو عجر دے ہوئے تھوڑی جی محبت فرما کے ایک ایک قدم اگے آجو مولتون استکلیف تبیس اللہ عطا کے آسی بہت مہربانی ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر کوشش کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نام علی جنہ نچنگا لگ دے نعرہ حیدری سارے بولو نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد وعال محمد دے ہر دشمن تے لانت ایک سلوات اپنے زمانے دے امام دے ظہور واسطے باواز ہے اجازت ہے جی میں ذکر شروع کر دیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوة اللہ علیہ العظیم اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبتو لعال التقوی والیقین الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین سلوات وصلاة و سلام علیہ سید الانبئیاء والمرسلین بالکاو سم محمد واجب سلوات مُعَلَى آلِهِ اللَّذِينَ أَزَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَهَرَهُمْ تَتْهِيرًا وَلَّانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَئِنْ وَمَلْئُونِينَ اما بعد و فقط کال نبی العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا عُرِجَ إِلَى السَّمَاءِ رَأَتُوا إِلَى يَمِينَ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْوَاهُ الْحُدَى وَالسَّفِينَةُ النَّجَاةُ سَلَوَاتُ دعائے چودہ دخالق چودہ دے صدقے تمام شریفان دی حاضری قبول فرمائے بانیان مجلس دائی تمام اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے جڑے آمین تو بھی رہے بیٹھے ہو اللہ توانو بھی سیحت عطا فرمائے اللہ بارویں آقا دے ظہور تعجیل فرمائے امام دے قدمج کلمہ شہادت نصیف اللہ امام حسین لے ازادارہ دے حفاظت فرمائے کوشش کر کے ایک سلوات دعا دی قبولیت ورستے پڑھ دے بابا جو دیکھو توالے میرے نبی دفرمانے اکرم الزیفہ والو قانا کافرہ مہمان دے عزت کرو بھا میں کافری کیوں نہ ہو توسی بڑے اچھے میز بانو تھے تھوڑی یہ ترتیب ٹھیک ہو جان دی پچھلے اگہ آ جان دے اگر میرے وز سے چوندہ دے میں ممبر اٹھے لے آن توالی بڑی مہربانی اللہ توالی زندگی دراز فرمائے بہت مہربانی اچھا ماہولو جاسی چلو حولی علی مومنین سا کٹ گئے آوے ہی سن جزاک اللہ ہون ایک سلوات پڑھو کا کافی ہو گئے ہو بہت مہربانی اگر جناب مطمئن ہن تو ذکر شروع کر دے بہت مہربانی ایک فرمان پڑھے ہے اس نبی دانجرہ اللہ دے آڈر تو بغیر بول دئی نہیں سرکار فرمائے مراج علی راتی اللہ میں محمد نو عرشت بلند کیتا رأیتو الہ یمین العرش مکتوبا سلطان کائنات فرمارین میں عرش دے کنارے دے اوتے ایک لکھی ہوئی تحریر اپنی اکھی نالوے کیے بہت مہربانی اللہ پاک تونہ سلامت کوشش ہے ہر شیعہ سنی واسطہ مجلس ہوئے کسے نو تکلیف نہ ہوئے چونکہ امام حسین نے ذکر محبت دا پیغام ہے اور کوئی شیعہ دا کلہ محسن نہیں حسین بلکہ انسانیت دے محسن دا نا حسین میرے بس تے کافی ہو گئے وہ مولت علی جنگی دراز کرے سرکار فرمین دن میں عرش اولاد دے پہنچیا رأیتو الہ یمین العرش عرش دے سجے کنارے دے اوتے ایک خدا گل لکھی ہوئی ہائی امہ رسول اپنی اکھی نالوے کی ہم بندے سے آنے بیٹھے ہو حدیثاں سنو دے ہو نبی پاک دیاں تے ویج کوئی اٹھ نو بندے غیر معصوم ہون دن جڑے دس دن سمیتو فلاں میں اس کل سنیاں اوادہ میں اس کل سنیاں یعنی اٹھ نو بندیاں تو بعد گل نبی پاک تک پہنچ دیئے لیکن یہ سچی اتنی حدیث ہے کہ عرشت ویکھن والا بھی مصطفیٰ ہے امت نو دس سن والا بھی مصطفیٰ ہے بہت مہربائی بہت شکریہ اللہ تو نو آباد رکھے اور سارے صحابہ کرام متوجہ ہوئے یا رسول اللہ عرشت کنارے دے کیا لکھے ہوئے بڑی توجہ 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 زیارت ہوگی ماشاء اللہ دے میں مطمئن کھڑے عرشت کنارے دے اتے صحاب زہریں اتے شیعہ زاکر مولوی تو نہیں جا سکتا تے نہ ہی کوئی سننی جا سکتا عرشت جسدہ ہے اسی لکھے اور لکھیا کیا ہے سبحان اللہ صحابہ پوچھے ابیان لے یا رسول اللہ آقا بیانتا فرماؤ کہ عرشت کنارے دے اتے اللہ لکھے ہویا کیا ہی آمنہ دلال نے ارشاد فرمایا اتے ہی لکھے ہویا ہی ان الحسین مصباح الحدہ والسفینت النجات اگر جہانج کوئی ہدایت چراغ ہے تو بھی حسین ہے اگر کوئی کشتی نجات ہے تو بھی حسین بھی ماشاء بڑی مہربان زندہ بار سارے بارے مردہ بار تبا جو ہے تو پاک پیغمبر دی زبانی امام حسین چراغ حدایت بھی ہیں اور کشتی نجات بھی انہیں دویج اور کوئی قید نہیں لکھی ہوئی بے کس واسطے کشتی نجات ہیں کس واسطے نہیں بسم اللہ یعنی قیامت تک جس جس نو بھی ہدایت دی لوڑ ہوئے او بھی آوے حسین دے بوئے تھے اور جس نو نجات دی ضرورت ہوئے آوے آوے حسین ابن علی نہ امام حسین علیہ السلام تو بغیر نجات ہو سکتی ہے اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام تو بغیر ہدایت ہو سکتی ہے انہیں سارے جڑ گئے ہو تو میں ہون شروع کروں ہاں مجلس اگر تو میں تنسا دیندر ہے میں میرے نیڑے آجاؤ تو میں کچھ گزارش کر لما اللہ پاتھ کنو سلامت رکھے امام حسین علیہ السلام دی ذات صرف کشتی نجات نہیں ہے امام حسین دی کربلا بھی کشتی نجات ہے اور امام حسین علیہ السلام دی مجلس بھی کشتی نجات ہے بلڑے بندے جانے دے ہو مولانا صاحب گزرین مولانا کھوسر نیازی بزرگو میں پڑھ دا کھلوتا میں ادھر چبک اللہ تواری زندگی کرے ایک سلوات پڑھ دے ہو باواز ایک اپنے وزتے پڑھ لے ہو چلو میرے وزتے نہیں باواز بہت میرے باواز مولانا کھوسر نیازی صاحب گزرین اہل سنت جماعت دے بہت بڑے عالم اور وزیر رہن بھٹو دے زمانے چاہے مذہبی امور دے اونانو لاہورت یوم الحسین دی دعوت دی گئی بے تسیوی آدھ سو کہ توارے عقیدش حسین کیا محول توارے سامنے نہیں ہے توجہ توسی کر نہیں دے پڑھ دا میرا توارے عقیدش حسین کیا مولی صاحب نے بڑا قمال جملہ کیا اور جڑا جناب گوش گزار کر کے توارے امان دی تازگیدہ سبب بن سی نیازی صاحب نے آقیہ جی کیا کہنے اس علی کے جس نے دین کو حسین جیسا بیٹا دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ کیا بہترین ماحول بنا دیتا نے اس علی کے کیا کہنے جس نے دین کو حسین جیسا بیٹا دیا سیانے بندے بیٹھے ہو وزن کریائے پڑھ کے لتھے اتو کبلا حافظ کے فید حسین مرہوم سرمایہ ملت جعفریہ انہا دا خطاب انہا پہ جنیازی صاحب انہوں آواز دیتی کہ نیازی بیٹھے ذرا میری بات بھی سن کے جا کہ کیا خوب جملہ کہا کہ اس علی کے کیا کہنے جس نے دین کو حسین جیسا بیٹا دیا تو مان کے جا باپ اچھا ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے واہ بھائی واہ سبحاناللہ باپ چنگا ہوئے مرمان باپ اچھا ہوئے تو بیٹا اچھا ہونے انہوں پتہ نہیں کتنے بندے میری غلطے توجہ کرسو حافظہ فرمایا نیازی یہ بھی اعلان کر دے اس ابو طالب کے کیا کہنے جس نے دین کو علی جیسا بیٹا سبحان اللہ توجہ ہے سرکار کیونکہ برادران سنت بھی ساری یہ مجلسہ آن دن آمنا چاہی دے حق بندے نواز سے رسول دا ذکر ہے موسی نے انسانیت دی مجلس ہے تو اللہ پاک نے ترہ انام میرے مولا حسین علیہ السلام اس دنیا شہادت بدلے عطا کیتے جڑے توڑے چھے میں امام نے بیان فرمایا چونکہ سابزہر مجلس پاکہ دیئے تو ذکری پاکہ نہیں ہونا چاہیے امام دی مجلس ہوئے تو فرمان امام نہیں ہونا چاہیے سارے اندھی اجازت ہے سرکار فرمیدن مالک نے ترہ انام دس محرم دی شہادت دے عوض بدلے چھے اللہ نے میرے داد حسین دنیا چاہ عطا کی تھے اور ایسے انام جو تری سو تیرہ رسول اج کسے نو بھی نہیں لگ اور ایسے انام جڑے ہک لک چوی ہزار نبی اج کسے نو نصیب نہیں ام ملن تو فقط حسین ابن علی اللہ اکبر پہلا انام مولا فرمین جال الامام تا فی ذریت الحسین اللہ نے شہادت انام اج امام جیسا منصب اولاد حسین ابن علی سبحان اور تجھ بیکھ لو امام زین العابدین علیہ السلام تلہ کے امام زمانہ سرکار تک ساڑھے نو امام اور نو امام پتر ناندہ بابا حسین ابن علی بہت میرے بہت میرے مجلس لطف آرہے جناب چلو جتنے بیٹھے ہو کوئی آدھ پہنچتی تفعی امامت جیسا منصب اللہ نے اولاد حسین ابن علی نو اتا اور پڑے لکھے ساہبان بسم اللہ جانے دے ہو کہ قرآن مجید اللہ نے نبی نو امام دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ فرمایا انہی جائلو کا لنہ سے امام ابراہیم میں تن لوگ آدھا امام بنا اللہ کے بزرگوں نبی تا پہلے آئی رسول پہلے آئی خلیل پہلے آئی نبوت ملی اللہ کل کچھ نہیں منگیا خلیل بنیا اللہ کچھ نہیں منگیا قرآن ادھے جلے اللہ امام مدتی وقال منظریتی ابراہیم دعا دے حد شاہ کیا میرے اللہ کیا میری مربانی انہار علی تکو جا ایسی تھی میں نے کوئی نہیں پہلے لگ دی توجہ ہے جی احسان عظیم یار میں مسکین چلو پہلی واری آیا مجلس میری پہلی نہیں چلو میں آگیا تو مربانی تو اللہ پاک تو عجر عظیم اتا کرے تو امام اللہ نے ابراہیم انہو دیتی ابراہیم پھر اولاد وست منگی کہ اللہ میری اولاد اج بھی امام اج بھی شیعہ دی کتاب نہیں سننی دی نہیں بھئی ایک دوئے تیبت اتراز ہو بھئی قرآن ہے قرآن ادھے اللہ پاک فرمایا ابراہیم مگر جیڑے ظالم اج بھی ایک بہت بڑی وند ہے جیڑے بندے متوجہ بیٹھے ہوتے اللہ قرآن اج کیتی ہے کسے مولوی ذاکر نہیں کیتی اللہ کیا دی سا امام مگر ظالم نہ دی سا تو انہوں قرآن دے مطابق ظالم صدر ہو سکت ہے ظالم وزیر اعظم ہو سکت ہے ظالم امام نہیں ہو سا ہوس نہیں تھوڑی توجہ بلد کرو ایک خط لکھیا میرے مولا امیر انہوں بندے بندے دا میں نہیں چاہی منا میں تو خط سنا دے منا اس خط دی تاریر ہے کہ یا علی یا یا یاد کرو سینہ تاریخ ایک خط محفوظ ہے میرے بادشاہ علی نے اپنے کلم امام مطلب جواب لکھ لکھ فرما دی قسم توں تا میری توہین وزد جملہ لکھ جب کہ میری توہین نہیں علی دی فضیلت ہے اس وزد کے اللہ دی نگاہت ظالم ہو منہ جرم ہے مظلوم ہو منہ جرم نہیں سبحان اللہ اور تو آپ ثابت کی تے کہ علی ظالم نہیں علی مظلوم تو امام جڑا ہے منصد وہ ظالم دا نہیں امام دودہ ہے تو مظلوم اگر متوجہ ہو تو امام حسین دی شان شروع کی تی ہے کہ میں کچھ قصید تو نہ سنا دی ماں بغیر سوزیاں دی اور وہ قصید جو کسی زاکر مولوی نہیں لکھے بلکہ پاک پیغمبر حسین دی قصید اور اکثر زانوں سے بہا کہ سرور دو عالم اپنے پتران دے قصید انج پڑ دین حسین انت سید وابن سید واب السادات حسین تم آپ بھی سید و سردار تیرا بابا علی بھی سید و سردار اور جید سید ہو تو اسی دعا کر چڑے فرمایا واب السادات اور قیامت تک کامن والی تیری اولاد بھی سید و سردار کسی بھی فرما میں انت حجت وابن الحجت واب الحجت حسین تم بھی حجت خدا تیرا بابا بھی حجت خدا اور تیری اولاد بھی چوامن والے نو امام بھی حجت خدا چونکہ لفظ حجت اگر آق ہوتے میں تھوڑی تشریح تاکہ مومن پتہ لگے نا لفظ حجت ہے کیا ساڑھے زمانے دی حجت بھی موجود ہے لیکن لفظ حجت تا مانا کیا ہے تو آرے میرے چھٹے امام کو ایک شاکرد نے پوچھ عمل حجت یہ اپنا رسول اللہ اے جیری ہر امام دینا لفظ حجت لگ دے بندیاں تک دیندے ڈریکٹ نہیں دیندے درمیان وچ کوئی معصوم دا وسیلہ ہوندے اسے وسیلے دا حجت خدا پھر فرمایا بندیاں دی کوئی عبادت عرش تک نہیں پہنچ دی جب تک درمیان وچ کوئی معصوم دا وسیلہ نہ ہوئے اسے وسیلے دا نام ہے حجت خدا سکتی اور بندیاں دی عبادت بغیر حجت خدا تک نہیں پہنچ سکتی بندے اور خدا دے درمیان وسیلے دا نام ہے حجت خدا سبحان اللہ یا ایلی بہت مہربانی بھائی اللہ تواری زندگی دراز کرے کچھ لطفہ آرہ جی ترہ انامی میں تُن سنونا بنے پہلا انام ہے امامت جڑا مالک نے دنیا میرے مولا حسین نو عطا کی تا دوسرا انام سرکار فرمین جال الاجاب بتا تا تا قبط الحسین اللہ نے دعا دی قبول مرکز روزہ حسین ابن علی بندی جس بندے دی جد دعا مشکل تو مشکل قبول نہ پہ ہندی ہوگئے معصوم فرمین دی نو قربلا دی سفر کر قربلا مثل قابا ہے باکر العلم مولا فرمین جو قابے تے پہلی نگا پہ تے اللہ دی جو منگ میں دی آ دی تیرے منگن دی دی رو سکت دی رحمان دی قبول کرن دی 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 قبول مرکز ہے امام حسین علیہ السلام دی روزہ سن دی ہو تو تھوڑے جو میں زماری دی عظمت آس کر لے آ دی ہو تو بس چک کر ایک سلوات پڑھ کے دس ہو تو دی کیا پروگرام سلی آل ایک سلوات دی پڑھو جو مولت انہوں زماری دی توفیق عطا کر چھڑے محمد و آل محمد امام حسین دی زیارت زماری کربلا پہلے ایک حدیث سن لو ادھے بات جتنا تسی آکھیں اتنا میں پڑھ دے سن تیرے میرے پنجوے امام نے کوئی ایک بندہ آیا اس پچھ خسائص حسین یا کتاب نے دی بچ روایت موجود ہے کہ فرزند رسول میں توانے باب سجاد دی ایک حدیث سنی ودا توانے کوئی تصدیق کرونا بے مولا ٹھیک ہے یا ٹھیک نک بیٹھے ہو نا اچھا سر شر حلاؤ کو شبان اللہ کرو اللہ توانے اسی کامل آتا فرمائے اچھا سرکار توانے باب ایک فرمان سنی او دے بارے پچھن آیا میں ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں مولا فرمائے کیسے سنیں یاد توانے باب فرمائے منظار الحسین عارف حق الحسین فلہ سبع تحجت مبرورا جڑہ بندہ امام حسین نے قبر دی ایک زیارت کرے توانے باب فرمائے اللہ سنو ست مقبول حج دا سواب بہت مہربانی بلہ اللہ خوش رکھ لیں کیا مولا حدیث ٹھیک ہے امام دا جملہ سنو سو امام فرمائے صرف ست حج منظار قبر الحسین فلہ سبعین حج تن مبرورا میں امام آکھ رہا جڑہ میرے دادے دی ایک زواری کرے اللہ ستر حج مقبول دا اور خدا شاید پوری ذمہ داری میں کوئی اپنے کو روایت نہیں پہ پڑ صاحب ایک کتاب آدھ امام نے جس ستر حج آکھ کیا نا مون اتتے بھی کوئی حیران ہو گئے مولا ستر حج میں ست تصدیق کریں دا تُس ستر حج فرما دیتی آئے عام حج نہیں صرف ستر حج نہیں جیدہ میرے جاد دی ایک زواری کرے اللہ کئی ستر حج سوا بتا کرے ہاں مولا اتنی حج فرما صرف حج میرے جاد دا زوار اپنے گھروں اراد زیارت کر کے جس لئے کربلا سفر کر دے تو گھر تو کربلا تا ہی جتنے قدم چین دے رکھن دے بدلے اللہ ایک حج دا سوا کتنا بڑا سوا یا رسول اللہ سارے جب لے آئے سوا بسنے اللہ خوش یا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زندہ باب مردہ باب بے شما اللہ صلی علی محمد بلا ہونے جی کوئی حوصلہ وضائی فرمائی اللہ زندگی دراز کرے متوجہ ہو جی مجلس آباد رو اور کوشش کرو حمد کرو زواری کربلا ضرور کرو صرف دنیا دی زندگی نہیں آخرت بھی بہترین سامان اتنا بڑا سامان ہے زواری حسین ایک توجہ نہ لے میری اور میری نہیں امام دی حدیث ہے مولا فرمائی قیامت دن ہو سی زمین تام بیتی مثل گرم ہو سی بھئی قیامت میدان کوئی کھیل دا گرونڈ تو نہیں بھائی قرآن پڑھو نا ازا زلزل تل ارز زلزال آ زمین ایک زلزل اگل کے بار سٹ دی آسمان دی چادر خدا لپیٹ لی سی کوسر تو سوا پانی نہ ہو سی لی بھائی ایک بند اتنا پسین آ سی نبی فرمی دی پسین نال تس اوٹ رج بی سی کوئی سجے حت ویچ عمل چاہی کھڑا ہو سی کوئی خب حت ویچ عمل میرا خیال ہی تھا ہی میدان بن گیا حال خوش رکھے آمن ہے ساڑے موقع آمن ہے قرآن ہے مصطفیٰ فرمان ہے کچھ ہو جاوے قیامت آمن ہے ساڑے اصول دین اج پنجمی اصول بھی قیامت ہے قیامت ضرور آمن ہے لیکن اس دن کتنے لوگا نو خدا ہالے ہونے کہ پیاس تی وجہ تُو بندے دیاں زبانہ سینے تک پہنچی ہو اللہ اکبر اے حال اسی لوگا خدا پاک دی قسم قرآن کتی پڑھو نا تے بندہ اللہ اکبر حالت اے اسی یوم ینفق فی سور فتا تون افواج اس رفیل نامی فرشتہ ایک سور بھوک مردے مٹی جڑیندے ہوئے کبر جو بہر آسے اور آواز توحید اسی لمن الملک اليوم اج کس بادشاہ دی پیشی اج کھڑے ہو ہر بند آگس اللہ الواحد القحار اج اللہ واحد قحار دی پیشی سرچہ جنہ ساری قیامت سن لئیے اچانک ایک مناتی ندا کرسی اینا اینا زوا اللہ رحمت کرے بسم اللہ اس معاشر دے جو لوگ کتھے کھڑے جنہ امام حسین علیہ سلام دی زواری کی تھی مقام زائر حسین خدا دی تیر گھر پہ مفاتی جنان دے جمل موجود لی یقوما اناس کسی را معاشر دی بھیڑ دے جو ایک بہت بڑی جماعت نکلا دے حد حسین الہی انا زائر الحسین اللہ میا حسین دا زوار انام سنی دے دعا کر چھوڑی مالک فرمیزی قریب آجا میں تنو زواری دا انام عطا کر مالک کیا انام ہے آواز عبادت اسی خز بیدے من احباب تم فی الماشر اس معاشر دی بھیڑ چلا جا جس جس بندے نال تین محبت جنت لے جا میں تری شفاعت قبول اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم شکریہ یا لی زواری توجنا چاہدے احمد کرو مولا دا سونا نا چاہو چاہو یا لی عباد رو ذکر دا صدقہ مولا ہر مومن نو قربلا دی زواری نسی اے آخرت دا بڑا بہترین سامان اور پوری ذمہ داری خدا دی قسم تیرے میرے چھٹے امام میرے شاعت فرمین حق امام حسین علیہ السلام دا زوار پنجاب پنجاب گناہ گار دی شفاعت پنجاب پنجاب گناہ گار دی ایک زوار شفاعت کر سکتے محصوم فرمین نمک نال روٹی سال کھانی پا بھی کھانی میرے دادے دی زواری ترک نہ کری پتہ نہیں اس دا کیا جر قیام دن میرے آقا رضا فرمین قیام دن ہر متقی ہر پرہزگار ہر تحجت گزار ہر شب زندہ دار کوسر پیمن والا حسین میرے دادہ دزوار کوسر پلاون والا حسین اللہ ایک اجر ہے زیارت حسین ابن علی گبر آئیت نہیں جال اجابت تحت قبط الحسین اللہ نے دعاوا دی قبولیت مرکز روزہ حسین ابن علی بنا اور والا اس روزہ دی شان نہیں امت نو دس ہی گئی وگر نہ اس اقبال دے شیر نے ہلا کر اکچھ لی ہر شیر بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شپیر ہو جائے خدا دی قسم اس روزہ دا مقام نہیں دس اگر رسول دی امت ایک دو حدیث پڑھ لما اگر جناب متوجہ ہیں ایک سلوات کریم قربلا دی عظمت ماشاءاللہ جی بہت کمال زنین پاک امام تنو اس دا عجر عظیمت زیارت مظلوم کربلا الحمدللہ سعادت ہر سال مل دی اور نجف اشرف تو کتاب چھپی ہے عربی کتاب کدی اتفاق ہوئے تو اس ساری کتاب دس جلدہ امام حسین دی زیارت فضائل بیان کی اللہ کرے جملہ میں ملت تک پہنچا لما ادویچ امام رضا علیہ السلام دی انہ حدیث نقل فرمائیے کہ مولا فرمین دن کہ زائر امام حسین زیارت کرن تو بات گناہ تو ان پاک ہو جان دا لیکن شرط توجہ ہے بھائی میرے بانے کھڑے تو مہمان آتے تو آدھے وزت پاک آتے فرمان کھڑا سرکار فرمین دن امام حسین دی زواری کرے گناہ تو ان پاک ہوندہ زیارت حسین دا بات کی میں پاک ہوندہ میں آپ دردہ کھڑا میں تو اٹھے دی پہنچ ہوندہ کی حدیث میں پوری زمہ داری نل پڑھ محسوم فرمین زیارت حسین تو بات امام حسین دا کہ زیارت تو بات پہلا گناہ ہوندہ کہ وہ سوچے چاہ کہ میں حجہ بھی گناہ گار ہوں صرف اتنا خیال چکرے کہ میں حجہ بھی گناہ گار ہوں اتنا پاک اور چار ہزار فرشتے اٹھوہ امام فرمین دے ہر ظاہر دے استقبال وست کربلا اور زوار دے دیوٹی ہوں دی چار ہزار فرشتے دی جب تک گھر نہ پہنچے تو اسی واپس نہیں آ واہ میرا مولا حسین کافی پڑ گیا میرا خیال ہے اس لطکہ شایقہ ہی نائی جلے میں شروع کی تا ہون ڈیر سارے آگے بہتر ہے میں جناب دی زامت بھی مقام اور آئے مومنین نینہ سن سن اللہ ترہ انام مظلوم کربلان اس دنیا اتا کی تن پہلا انام امامت اولاد حسین اتا کی تھی حسن بادشاہ ابھی تو بہت بڑا مرتبہ ہے لیکن امامت امام حسن دی نسل خدا نہیں رکھی امامت آئی اے تو حسین ابن علی دی اشہادت دا انام خالق نے دوسرا فرمایا جال اجابت تحت قبط الحسین اللہ نے قبولیت دعا رکھی ہے روزہ حسین ابن علی اور تیسرا انام طالب دعا فرمایا جال الشفا فی طربت الحسین اللہ اکبر شاید اچاسنی کسے نہیں محسوس کی تھی کہ اللہ نے ہر بیماری دا علاج امام حسین دی کبر دی خاک شفا جل جہان کوئی ایسی بیماری نہیں جس دا علاج کر بلا دی خاک جن ہو شہر دا مجمع ماشاء اللہ پڑے لکھے شیعہ سننی علماء تو پچھو مٹی کھاونا شریعت حرام مٹی بھرے شریعت لی بھامیں سیحال شریعت دی بھامیں گولڑے شریعت پاک محمد دی شریعت مٹی کھاونا بھولو شرن یار مئتنے یقین دا پوچھ لوے شرن حرام مکہ موظمہ کے ڈازیم شار او دا اترام اپنا مگر مٹی اٹھو دی کھاونا بھی حرام مدینہ منورہ سرکار دے قدم لگی ہوئے نیٹ عظیم شہر لیکن شریعت آ دی نہیں ہو دی مٹی کھاونا بھی حرام اور میں کیا کر حقائق سک بیود شار نجف اشرف مقام اپنا مگر مٹی او دی کھاونا بھی حرام بیرے اعلی لطف لو وہا عزت حسین بن علی اللہ نے پورے جہانج ایک کربلا دی مٹی صرف حلال نہیں کی تھی ہر بیماری دا علاج بھی رکھ اللہ اکبر اللہ اکبر او خاک جس نو خدا حلال بھی کی تھا اور ہر بیماری دا علاج بھی رکھ اور خدا دی قسم انشاءاللہ قیام مدد سارے پیش نہیں ہو بنا اے تو نمنظر نظر اسی کہ کربلا دی زمین جنت شامل کی تھی بریاں پہ ان کتاب جنت شامل کی تھی سادھ ایک بہت بڑے عالم غزرین علامہ موسین علی کاشانی جیدے پہلے پہلے مجاور امیر المومنین دی قبر ملا فیض علی کاشانی اس زمانے جگہ عیسائی عالم بہت بڑا بہت بڑا فاضل عالم عامل جس اتنے عمل کیتے ہوئے ہن کہ غیب دیا خبرہ سمجھ آخری بات آگا کاشانی بھرگاہ جگہ دن آگیا کاشانی پوچھے آگیا واقعہ غیب جانت ہوئے دی میں کوئی عمل کرتا میں خبرہ لاب جانت ملا فیض علی کاشانی نے جیب سجد کہا کٹ تھوڑا بول پوچھے سواب موٹ بند کر کے پوچھے دس کھا میرے موٹ ہجھ کڑی شہ بند آئے لطفل ایرمان لگ سی سمجھ آئی تے نہ بول کافی دیر پسینہ شروع ہو گیا پتن کم لگ گیا موسین موسین کاشانی آکیا خدا دا بند تو ایک منٹج خبر دن دا زندہ کیوں نہیں میرے ہاتھ ہجھ کڑی شہ بس اس آگے پتہ میں لگ گیا میں پریشان آگا شہ جنت دی تیرے ہاتھ ہج کی آگے 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 اللہ اکبر سبحان سارے بولو حیدر اس ولی آگا موسین نے دس آگ جنت دی جاگیر جس نائ کربلا اتنی تا میت نال سیدگا رکھ دے ہو حکم نماز عمدہ بندہ مر ونی کفن سیدگا رکھ ہو چونکہ مٹی خدا نو اتنی محبوب اس مٹی دا حیاء کر اللہ بندے دے گناہ محبوب اور اتنی خادم مرحوم دا ایک جملہ جڑا بہت ہی پسند ہے یقینا دے ہاں ٹھر ویسن مرحوم لکھی آئی جدا میں مر ونی ملا ہے مو میرے تے خاک کر بل دی ایو تہ اک بہانہ خدا نو مو وکھا ونی ایت پیشی بندہ وکھا سکتا میرے کل حی ہور کچھ نہیں مالک تالی خیر فرمائے کافی پڑ گیا مالک قبول فرمائے اور صدقہ امام اسین دا ہر مومن واللہ قربل آدی زواری نصیب ہر کہیں سوکھا چیلم کیتا جہازان تے جڑے گین ہو بھی سوکھے ہیں لیکن بین آب آو کھا بھلا انہیں بجر رومن آئیو چند چڑے محرم رومن لگیو لیکن آخر کون سائیں لب دیا اسے شام غریبا سون کے بستر بھی ملے اسے کھانے بھی لبے اسے ٹھنڈے پانی بھی پیتے اسے بیرے آلیاں جیسے رات اسی سوتے آئیں اسے رات دیا جاگیاں یا نظہ رات دیاں مرحبا منت نہیں ہر کہیں اپنے وست رومن نہ رنے کرو اگر زاکر مولوین رومن رنے کرو تو بھی بھی را دی غرب تی رو بھائی تو نہ سوچ جو پڑھ ہندہ ذکر کی نظر پوری ذمہ داری نل پڑھ رہا کربلہ تو شام تک نہیں سوتیاں اب آس دیا بہن کوئی سید بیٹھو میں نمی معاف کرے پینتی سال سید سجاد رون دے رہے پانی نہیں خون لیکن تاریخ آدھی ایک موقع ہی جس دن شمر نو بھول گیا خولی نو بھول دیتا ایک ظالم نو سید سجاد نہیں بھول سگی جس دن تاریخ نے حارس بن نوف لکھے واہ بھئی میں نہیں منت کرنی اپنے کرن رومنہ نے واللہ میرے حد جڑے ہوئی عجیب زمانہ آگئے زاکے راکھے بھئی توسی روو تار رومنہ نے اس اجڑے گھر دا درد نہیں بس انہ درد ذہن رکھو آج گلیاں جاسی نب بس انہ سینی وز سید سجاد اس حارس نو پینتی سال نا یاد کر رون دے رہ منحال کوفی ایک دن پچھے مولا اس کیڑا ظلم کی تا تو انہ بابے دے قاتل بھل گئے بھرامہ دے قاتل بھل گئے سادات میں نو معاف کر رہ رو کے فرمائے منحال چنگہ تہائی نہ پچھے مولا میں دست فرمایا اے او ملون جس شام تک سیزاد یا نو سم مر نہیں دتا بھائی 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 دیا نیز نال جگہ کے عجر اعلی بھلو نے حق مجلس ادا کر چھوڑ بس میں سین دے بزار دے دو جملے پڑھنے چیلم کے سونے بیٹیو جعفری سی بہت سونے مجلس پڑھی تو سین عبادت کی تی میری سین آگئی اس جاتے جتے آون دے لائق آئی ملکل کتاب دا ایک صفحہ میں پڑھ کے اپنے بھراون دے حوالے ممبر کرے شریف لوگو اتھے پہنچ گئی جتے آون دے لائق آئی اوکفو علا باب الساہ سلاسط ایام مقتل دیاں کتاب آدیا نلی دیاں دیاں شام دے بار اترے دے ہارے کھڑیاں رہی بھائی بھائی میرا یقین کوئی شیعہ شراب بھی نہیں ہوندہ لیکن میں حط بن کے سید سجاد دواست دین زندگی شراب دین ایڑے نجامی یدی وجہ تو زینب کئی گھنٹے بازار کھڑی عجر امالاللہ عجر امالاللہ مولا شریف ازادار بناوی بس ازادار ترے دن مک گئے چوتھا دن آیا مالی سبتین اللہ لکھ دے سامنے یزید محل اج بھی شام زباری تے بنیو توس ملون لے گھر دے اسحار باقی بھڑکیلہ لباس زیوران المرسا عدب سمجھ دے تمہیں اوریان کدی نہیں پڑیا چپ کر کے ادائیں ٹردی آن دی جدے قرآن ناتق دیا مقدس اعتام بغیر غیلہ فند بیٹھی آئے بلہ ہونا کوئی زمانہ نہیں لیکن ساتھی زمانداری یاسی پاک بی بیان دے دکھ عرض بنال پڑی جدے بیٹھی اندری آئے وحد دیا مچھلیا جدے بیٹھی ان پہاڑ نبو دیا کونجا ازادار اس روحاند جتہ مریم کربلا چھوٹیا بی بی انواد دیا سامنے ویکھو نا کون آن دی پای ہر بی بی غور دی نا لٹا حاض ہی جاریت فی المدینہ علی دی دی ایتا ہوا کنیز آن دی پہی جڑی مدینہ ساڑھے گھر نوکر رہ گئی با بھائی بھائی بڑی روحانی مجلس بھائی بس تیاری کریں دے ہمیں مقین اللہ اکبر ہر پرددار نو فرمائے اسمائیان کنڈ کر جاؤ سنوے سحال سنجانے نہیں ساڑھے دروازے کنیز رہ گئی مطم برداشت نہ کر سکے سادات و مومنین ہر پرددار نے کنڈ کی تی مقتل دل لفظ و اترکت راسح علی دی وڈی تھی اپنا سر جھکا کے بہ گئی او میں بچے خربان کروں ایک کرسی لئی آئی اتھے آر کی اس جتے سور مریم بغیر غلافت بیٹھی و آرون والے آدھ یہ قیدن سر جا میں مل جزا اللہ اللہ ان آوازات رحم کرے جریا مسئیبت اہل بیت بلند ہو رہی سر میری سین بڑا اوکھ جی اچا آدھ یہ پوچھ سک دیا من ای البلاد انت نا یا اصار قیدی بیبیاں کتھو دیا بستی ہولے جے موہیں چو نکلے اس مدینہ نہیں سمجھا سکیا لفظ مدینہ سنیں اس دوں میں حتمت تے رکھے السلام علیہ ساکن ہا کہ دیجے مدینہ گھر رہی تمہیں نو کردہ سلام ہو جولی بھیلامی جے قدر کرے سمات اللہ اکبر بیبی آدھ یہ تیرا مدینہ نال کھڑا باست توں مدینہ علیہ تے کیوں سلام کردی ہیں آدھ یہ کہہ دیں کون تو خادم سید بنت امیر المومنین آدھ یہ میں کافی دیر مدینہ علی دید گھر نو کر رہے آفرین بھئی آفرین بھئی بڑی منظور مجلس اللہ تو دے پرس بانی آدھی محنت قبول ہوئے ازاد آرو کرسی تے بیٹھی آئی چھوڑ کے مٹی تے بہ گئی میری منت نے دور اکھا جی جڑے امتی سعداد دا حیاء کی تک اجنی شام تے لٹین دی گئی کہ امتی دی دی نہیں آج تو مسلمان ہیں تو علی دی دی دا صدقہ مسلمان آج تیری ہر شے موجود ہے تصدقہ اون محمد دی ماد آج 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 سنے آئے بس ختم ہو گئی پڑھائی کرسی چھوڑ کے خاگ تے بہ گئی میری سینڈ فرمائے نہیں تو کرسی تے اجڑی یا تم تیرا کڑا نقصان جنہے بندے جھولی ہیں تم مامان دی تو ازاد دار ہو اس لفظ تو مدہ مسائب تاریخ کوئی نہیں آج میں مجبور آج تک توں بیٹھ مٹی تے میں کرسی تے نہیں بیس بیس اجڑی ازاد آج کر دی کیوں نے باندی آج جو قیدی ہیں تیرا گھار تا مدینہ مطا میری آقا زادی خبر ملے نراز ہو میں آکھ کرسی تے بیٹھ مرحبا مرحبا بھرے آلیاں اللہ تولے پرس قبول کرے بس مقانی آؤ قریب آکے آدھ یہ بی بی نراز نہ ہو میں مدینہ مطلق کچھ سوال پچھا میں جواب دیسو بس ترہ سوال بی بی پچھے میری سین جواب دیتے اتنا ہی میں مجلس مقید پہ پہلا سوال پچھے اتار فینا امیر المومنین سمجھ بنجوا تو ہے نکلیا آدھ یہ کہہ دیں بی بی اگر مدینہ گھر رہی میرے مولا علی نو جان دی واہ بھائی تسی چودہ سو سال بعد روپے سکی تھی چپ کر گئی بی بی آدھ ملک شام جی میں علی نو جان دی ہر کوئی جان دی دوسرا سوال اللہ جان دی مقتل دی ہر کتاب لکھے جو کربلات شام تک بھام چادر کوئی نص لیکن اپنے آپ چھپے دی آئیے کدی فضا دی کند پچھے کدی والا دا پرد کدی خاک شفا دا پرد اور جت رش شویدی آئی نا دائی دی کند مطح مار کیا دی نا دس میں زین آب 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 لیکن جلے اس کنیز نے دوجہ سوال کی تے سبر دا پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگئے آدھی آتار فین حسین ابن علی بی بی مدین گھر رہی میرے مولا حسین جان دی اللہ آدھ 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 آج رکم آل اللہ ہوگئی میرے حصے دی مقان اللہ ہر مقان ہن یوں قبول کرے بس دو سوال مکمل تیسرا سوال پچھن لگی جنہ دل کبر بطول دیا دیا اللہ جان دنے میں بلکل صفحے تاریخ کر رہا ہتھ جوڑس کہ دی اگر جو جواب دین دی رہی میں سن دی رہی لیکن جو سوال میں ہون پچھن ہے اس دا جواب ہولے ہولے دین سمجھ گئے سو جڑے مقان ہولے جی جواب دین بی 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 پچھ ملکہ اللہ دی قسم بلا تشبی کرنا المول آیس ہولے ہولے آدی آتار فین سی داتی بنت امیر الموم وا بھائی وا میں ہولے جی دس مدین گھر علی مول دی دین جان نی ہے می بی آدی آدی آدھا نا چا آزاد آدھا رو وجود کم بڑ لگ گیا بد نج لرز بے گیا آدی اکے دین ہو میں آ تری گلد مل بھو وی حا کجا نج سبازار وا بھائی وا بھائی وا کرو تیاری جنہ دہ زریع نجات آدی کجا شام دہ بازار کجا میری سین دہ پاک نام بی بی آدی نان جی سین دکی میں پتہ لگ سیا آدی بی بی سنے کوئی نا اون دہ نا زین بے ازادار لفظ زین بے بی بی ادی ہندہ جلدی نہ کر ذرا نیزیاں تے سر سجان آز راسل حسین آز راسل اکبر او ہندہ وڈے نیزے تے حسین او اکبر ای او قاسم ایا او ازادار رجل سر وے دی ای قدم تے ڈھائے پئی ادی اللہ دنائی میں بھول گئیاں میں ہر بانی کار میں اپنا تارو کراں جیڑے شیعہ او مات کرائے سننا دی اپنی مرضی ازادار رو بی بی آ دی میرا پچھ نہیں اپنے ہتھا نال میرے چیرے تم وال ہٹاں او میں تو آڈے گل پچھ دا بی بی دے اپنے ہاتھ کوئی نہ ازادار گردن پیچھے بتھے ہوئے جیلے وال ہٹے نہ دی میں زینب میں نو کار بلا لوٹ پائے گئی میرے بھیرا مار گئے اللہ دی قسم پی ران تے ہتھ لا یاس آ دی نئی پچھ شام کی میں آئی ایک کو ڈسا او گن گیا ہے جہند چول سیکھ راکھ گئی آئی ما زہرہ آئے او جہند روب تو ڈردا اللہ 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 اللہ